اللہ تعالیٰ جب احترام آتا ہے تو محبت اور اخوت بڑھتی ہے جو بات محبت سے سنی جائے جو بات ایک جذبے اور لگن کے ساتھ سنگے اس کا اثر بھی ہوتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں ہمارا دین ہماری ہر جگہ رہنمائی کرتا ہے اور یہ دین فطرت پر ہے اور آج ہم لوگ جو کٹھے ہوئے ہیں ہم خددی جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں اور اکثر سنا ہوگا کہ علاقائی جڑی بوٹیاں ہمارے مزاج کے مطابق ہیں اور ہمارا فن فطرت پر ہے جو چیز فطرت پر ہو اس کو کبھی فنا نہیں ہوئے دنیا کتنی بھی سکتے ہیں آجائیں کانین بار پبندیاں لگ جائیں مگر فطرت ہمیشہ زندہ رہ دی ہے اس لئے اس کی حفاظت اللہ کرتا ہے آپ سب حکیم کٹھے ہیں کہتے ہیں جس کو حکمت عطا کی خیر کسیر عطا کی ہم یہ کہیں تو بوریاں بر کے جھولیاں بر کے اس کو اللہ تعالیٰ نیمتے عطا فرمائے یہ حکیم کی صرف ہے میں سوڑتا ہوں یہ جو کہا گیا وَمَنُّ تَلْحِقْمَتَ فَقَتْ اُوْدِيَ خَيْرًا کسیرًا یقیناً جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ایک طبیب کے اندر موجود ہونی چاہیے طبیب باعلم ہوتا ہے طبیب باعدب ہوتا ہے طبیب باخلاق ہوتا ہے باکردار ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزیق وہ ہوگا جس کے اخلاق و کردار اچھے ہوں گے طبیب کی یہ صفت ہے اس کا اخلاق سب سے بلند ہوتا ہے قرآن کہتا ہے نا جو صحیح طبیب ہے وہ اپنے مریضوں کے لیے اللہ خضورت کے ساتھ دعائیں کرتا ہے یہ یہ وہ طریقہ کار ہیں وہ صفات ہیں جو دل کو ایک اتمنان نصیب کرتے ہیں یہ وہ خسائل ہیں جو آپ کے اندر ایک اعتماد پیدا کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں ہم سچ پر ہیں اور جو لوگ سچ پر ہوتے ہیں حق پر ہوتے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں بجھا سکتا تو آپ وہ خوش قسمت اعتبہ ہیں جن کی وبستگی طب کے ساتھ ہے اور اس کی سرپرستی پاکستان طبیبی کانفرس کر رہی ہے اور پاکستان طبیبی کانفرس اسی جذبے کے تحت کام کر رہی ہے کہ ہم طب کی ترقی اور طبیب کی عزت اور وقار کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے ہر ممکن کوشش کریں گے خواہ وہ اعتبہ کی بلہاگ کے لیے ہو خواہ وہ حکومت کے ساتھ ہو اس لیے آج ایک صدی سے زیادہ ارسا ہو گیا ہے کہ ہمارے اقابر نے طب یونانی کی ترقی و ترویج کے لیے و طبیب کی عزت کے لیے ہمیشہ آگے قدم رکھا ہمارے مقابلے میں کوئی جماعت ایسی نہیں جس کا کوئی سربراہ ہو جس کا کوئی قائد ہو جس کا کوئی آئین و مشہور ہو جو کسی ذاتے کے مطابق چلتی ہو جس پر اللہ کا توقع ہو جو یہ سمجھتا ہو میں نے یہ کام کرنا ہے جو خدمت خلق اور جذبت کے تحت کرنا ہے اور اس کو ایک نیک اور نیک نیت کی ساتھ کرتا ہے محترم جناب محصور عزیز صاحب تشریف لائے تھے ہماری خوشکسمتی تھے اس طرح ہمارے مقابل میں حکیم اجمل خان کے شکر دے خواہج حکیم محمد حسن کرشی نے پاکستان میں ٹپی کانفیسی کی بنیاد رکھے آج اس کے صاحب زادے جناب حکیم اقبال احمد کرشی جن کی سخوابت کی باتیں زدہ عام ہیں جن کی خیر خائی کی باتیں ہر خاص و عام میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اقبال غور بلند کرے ہمارے سرپرس ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہمیں حدیرے ادا کیے ان کی قیادت میں دل رات پاکستان ٹپی کانفرنس سے کوشش کر رہی ہے ہمیں اس پر فخر ہے اور اللہ کا شکر بھی بجا لاتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قیادت میں پاکستان ٹپی کانفرنس کو ٹپ کی ترقی کے لیے اور تربیب کی عزت کے لیے اتنے رات کام کرنے کی توفیق تافرمائے ہماری دعا ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی تافرمائے عزت تافرمائے شہرت تافرمائے سب سے پہلے جیسے میں نے کہا جذبہ ہونا چاہیے ایک لگن ہونا چاہیے ایک ولولہ اور شوق ہونا چاہیے جب تک یہ نہ ہو تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں ہم کون لوگ ہیں عقوام مدیتہ نے صحت کی تعریف کی ہے کہ صحت جسم کی صحت کے ساتھ سپیٹچولی اور منٹلی صحت بھی ہونی چاہیے محولیاتی بھی ہونی چاہیے ایکانومکل بھی ہونی چاہیے ہمارے دین اور ہمارا قابل نے اس پر عمل کر کے دکھایا آپ تو دنیا کے رہبر ہوں گے آپ نے دنیا کو جو دکھی دنیا کو عظمتوں والی دنیا کو اللہ کے ساتھ ملانا ہے اور اس کے دکھ کو دور کر کے اس کی صحت کے لیے اس کی شفاہ کے لیے ذریعہ پرنا ہے تو آپ دیکھا جائیں آپ وقت کے امام ہیں طبقی دنیا میں صحت کی دنیا میں آپ امام ہیں اپنی قدر کیجئے جب آپ کو یہ احساس ہو کہ ہم حق پر ہیں ہم سچ پر ہیں ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اس میں خیر خائی ہے اور اس میں بلائی ہے تو اللہ تعالیٰ یقینا ہماری مدد کرے گا اس حصل میں جب ہم کٹھے ہوں گے تو ہمارا جو بھی مطالبہ ہوگا ہم حکومت سے کرتے ہیں جب حکومت کو پتہ ہے ان کے پیچھے ایک طاقت ہے تو ہماری بات سنی جاتی ہے تو محتلی جناب سلیمی صاحب تشریف فرما ہے کس طرح حکومتوں کے ساتھ وقت کے حکومتوں کے ساتھ وزیروں کے ساتھ وہ اپنے محفوں کے ساتھ عطیبہ کے حقوق کے لیے دلداد ہی کر رہے ہیں وہ تفسیر بتائیں گے ان کی باتیں پوری توجہ سے سنیں آپ کو جو مسائل ہوں انشاءاللہ ان کو دور کرنے کیانے پر شکر کریں گے بس یہ اپنے اندر ایک جذبہ اور ولولہ پیدا کیجئے کہ ہم حق پر ہیں ہم سچ پر ہیں ٹیپ ہماری خطرت پر ہیں یہ انشاءاللہ زندہ رہے گی قیم رہے گی اور دعا کیجئے اللہ تعالی اس کی ترقی کے لیے اس کو قیم رہنے کے لیے اس کی فلاح کے لیے ہمیں ذریعہ بنائے شکریہ سلام علیکم شکریہ جی یہ ہمارے اصلاح محترم عقیب حافظ محمد یونی صاحب